نبیان در سلطان نبی ذات درود و سلام کا نظرانہ پیش کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں فضلہ بخیدہ آغازہ ہونڈ گئے ملکے پڑھو السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعالی آلکہ وصحابی کا یا خاتم النبی جدوں پاک محبودی پاک محفرج بیٹھے ہو کہا جاوے کہ پڑھو محبودی ذات درود و سلام سنگڑا نہیں جگڑا نہیں درنا نہیں یہ جب پڑھنا ہے چونگ کے پڑھنا ہے محبت نال پڑھنا ہے پتہ لگے کہ محبود غلام درود و سلام بڑھ رہنے پڑھو السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعالی آلکہ وصحابی کا یا امام الانبیائی والمرشدین اللہ رب العزتی ذات نے ایک بہت بڑا فرشتہ پیدا فرمایا ہے آکھو سبحان اللہ جڑے آگئے ہو کسی تک محبودنا سبحان اللہ اللہ رب العزتی ذات نے ایک بہت بڑا فرشتہ پیدا فرمایا ہے اور اس فرشتے دے بازو جو ہے نا بازو اگر وہ بازو ایک مشرگ دی اتحا تک دوسرا مغرب دی اتحا تک پہنچا ہے اور انہا بازو اگر نال اللہ رب العزتی ذات نے چھوٹے چھوٹے پر پیدا فرمایا ہے انہا بازو اگر نال پڑی تداتی اندر چھوٹے چھوٹے پر نہیں جدو میرے محبود دا امتی میرے محبود دا غلام میرے محبود دا آقا دا دیوانا مستانا پرمانا جدو محبود دی ذات درود اسلام محبتنا ڈوب کے خوب کے پڑتا ہے نا اللہ دین ذات اس محبود دے امتی دے خاص قرم فرما دے نے وہ بہت بڑا جڑا فرشتہ دے نا اس درود اسلام پڑے انہوں ایک نورانی تھا دے وچھ رکھنا تے پرواز کرنا شروع پر دیتا ہے آکو سبحان اللہ تھوٹی محبود دی ذات درود اسلام پڑھنے والے دی فضیلت کہ محبتنا لاکو سبحان اللہ نورانی تھا دے وچھ رکھنا او اللہ دا فرشتہ اس درود اسلام پڑے انہوں یہ ناسی پڑھنا ہے تسی پڑھ رہے ہو میں پڑھ رہے ہا صلاة و السلام علیہ کا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابی کا یا نبی اللہ حاضرین محبتنا او اللہ دا نورانی فرشتہ اس درود اسلام پڑے انہوں نورانی تھال وچھ رکھنے زمین تو پہلے آسمان بھی پرواز کرتا ہے پھر دوسرے آسمان تک پھر تیسرے آسمان تک پھر چوتھے پجھوے چھوے صدوے آسمان تک صدرت المتحہ لا مقام تک رب دی پاک بارگاہ لیے دن در جا کے التجا گردہ عرض گردہ مولا کریم تیرے محبود سلام غلام نے تیرے محبودی ذات درود بھی پڑے آئے تیسلام بھی پڑے آئے اسنو نورانی تھال دے اچھ لے کہ میں تیری بارگاہ چہازر ہویا رب کائنات دے ذات حکم فرمادے نئے فریشتے اے میرے نورانی فریشتے اے میری رحم میری رحم میری رحم جاً باہر Mak پڑھو صلاة والسلام علیکم